السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل کلام محمد نئی مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چار ایسے سوالوں کے جب آپ جن کو سائد ہی آپ جانتے ہوں نمبر ایک ایک ماہ کے پیٹ سے دو بچے ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن انتقال ہوا سوال نمبر دو وہ کونزی جمین ہے جہاں سروات سے قیامت تک ایک ہی بار سورج کی کرنے لگی نمبر تین وہ کون سا قیدی ہے جس کی قید کھانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور جندہ بھی رہتا نمبر چار وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ قبر اپنے اندر دفن کو سہر کراتی فرتی تھی تو یہ چار سوال ایک عیسائی بادثہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھے تھے اور ان کا جباب اس نے آسمانی کتاب اسے دینے کے لئے کہا تھا سوال نمبر ایک کہ ایک ماں کے پیٹ سے دو بچے ایک ہی دن ایک ہی بقت پیدا ہوئے پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا ایک بھائی کی عمر سو سال بڑی اور دوسرے کی عمر سو سال چھوٹی ہوئی یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا جباب دیا جو دونوں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن بفات پائی ان کی عمر میں سو سال کا فرق ہے وہ دونوں حضرت عجیز اور حضرت عجیز علیہ السلام ہے یہ دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی اور ایک ہی دن بفات پائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے عزیر علیہ السلام کو پورے سو سال مارے رکھا سو سال موت کے بعد اللہ نے زندگی بخشی سورہ علیہ عمران میں یہ ذکر موجود ہے وہ گھر گئے اور کچھ دن جندہ رہ کر موت آئی دونوں بھائیوں کی بفات بھی ایک دن ہوئی اس لیے عزیر علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عجیز علیہ السلام کی بڑی سوال نمبر دو وہ کون سی جمین ہے جہاں شروعات سے قیامت صرف ایک بار سورج کی کرنے لگیں نہ پہلے کبھی لگیں تھی نہ کبھی لگیں گی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پہ جباب ہے وہ جمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تہہ ہے جہاں فرعون مردود گرک ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے سے سمندر سوخا تھا اور حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سخایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ پار چلے گئے اور جب فرعون داخل ہوا تو ڈوب گیا اس زمین پر سورج ایک بار لگا اور اب قیامت تک نہیں لگے گا اس عیسائی کا تیسرا سوال تھا وہ کون سا قیدی ہے جس کی قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے جندہ رہتا ہے تو حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا اس پر جواب تھا جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے جندہ رہتا ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں قید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے سوال نمبر چار وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی جندہ اور قبر بھی جندہ اور قبر اپنے اندر دفن ہوئے کو سیر کراتی فرتی تھی پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر جندہ رہا اور کچھ دنوں بعد مفات پائی اس کا جواب حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ دیا قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ وہ مردہ حیرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مشلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ فرتی تھی حیرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مشلی کے پیٹ سے باہر رہ کر کچھ سال جندہ رہے پھر وفات پائی ناجرین آپ کو یہ چاروں سوالوں کے جب آپ کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے بتایا جو ناجرین ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جب بھی کوئی اسلامی یا معلوماتی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ